کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے لیکن جینزلے کے ڈومرخہ گاؤں کے رہنے والے 23 سال کے شبھم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ جان کر آپ دہل جائیں گے دراصل ہسار کے جات کالج کے باہر دن تہاڑے ایک لڑکی نے ہی شبھم پر ایسیڈ فیک دیا اب گمبیر حالت میں شبھم کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک لڑکی نے لڑکے پر ظلم کیا اور ایسیڈ فیک نے ککھٹنا کو انجام دیا جینزلے کے ڈومرخہ گاؤں کا رہنے والا شبھم اس وقت اسپتال کے بستر پر ہے مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ کے اوپر ایسیڈ فیک دیا گیا یہ میں کمفرٹیبل نہیں تھوڑا بولنا ہے کیا ہوا تھا آخر یہ منیشہ ہے میری وائف کی بواہ کی لڑکی میری ساتھ دی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی ان دونوں کی تو اس کے بعد ان دونوں کی بادشیت ہونے لگی تو پھر اس کا ہم نے باہر کا پلان بنایا ہوا تھا کنیڈا کا کون سائر سیٹی دی وہ ہاں تو کنیڈا پلان بنایا ہوا تھا وہ اس بات کا اس کو پتہ لگا وہ بول رہی تھی کہ میں تیرے سے سادھی کروں گا یہ اس کا بھائی سادھی خلاف تھا وہ بولا تھا کہ کسی بھی قیمت میں میں سادھی نہیں ہونے دوں گا آپ کی اس کا بھائی کہ کہنے کے بعد اس نے شبم نے اس کے ساتھ بات کرنا بند کر دیا بات بند کرنے کے بعد اس کا میرے ماما کے لڑکے ہے نیرج اس کے فون پر میسیج آتا ہے کہ ایک بار شبم سے بات کرواؤ مجھے کچھ بات کرنی ہے تو پھر نیرج بولتا ہے شبم کو کہ ایک بار بات کر لے تو شبم کے پاس انسٹاگرام پر میسیج کرتی ہے ایک بار میرے سے مل ہم سب اپنا یہیں پہ ختم کرتے ہیں تو اپنے راجی میں اپنے راجی اس کے بعد پھر شبم شکروبار کو یہاں آتا ہے اس کے کہنے پہ جو جاٹ سکول ہے وہ جنتا بک ڈپو کے پاس سے گلی میں جو سکول کا گیٹ ہے وہاں بلاتی ہے اور پھر اس کا فون چھینے لگتی ہے جب یہ فون نہیں دیتا ہے تو وہ ایسیڈ اس کے اوپر فینکتی ہے یہ ہاتھ اڑا کے اس ایسیڈ کو تھوڑا سا پرے کرتا ہے تو اس کے یہاں گردن پہ سیر پہ اور چھتی پہ ہاتھ پہ یہ ایسیڈ ہے تو اس کا یہ جل جاتا ہے اس کے بعد اس کو ہم یہاں میڈیکل میں ایڈمنٹ کروانے کے بعد ابھی اس کا ٹیٹمنٹ چلتا ہے کیا آپ لوگوں کو کبھی یہ اندازہ تھا کہ ایک لڑکی اس طرح کی گھٹنا کو انجام دے سکتی ہے نہیں ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہ ہماری رشتہ داری میں ہی تھی وہ پہلی بار جب آپ کوئی سوچے نہ ملی کہ ایک لڑکی نے آپ کے بھائی پر ایسے دیفنگ دیا ہے اس کے بعد پریوار کے لوگوں نے کس طرح کے برتکریا دیا اور پرشاسنک جو ساہتہ تھی کتنے آنکھوں مل پائیں پرشاسنک ساہتہ ہمیں بہت اچھی ملی ہزار پولیس کا بہت یوگدان راہ بلکل اچھے سے کوپریٹ کیا یہاں پہ ہمیں اور اب کارنوی کاروائی کے لیے ہم نے پرشا درج کروا دیا چاہتے ہیں کہ منیشہ کے خلاف سخت سخت کاروائی کر دی جائے جی بلکل ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے تاکہ آگے سے کسی اور کے اوپر یہ کام نہ کرے کیا میڈیکل ریپورٹ کیا کہتی ہے اب شبہم کی حالت کیسی ہے شبہم کی جو رائٹ سائٹ کا یہ رہے یہ بلکل ففٹی ففٹی ہے ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ یہ ڈیمج بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے یہ تصویریں بیاء کر رہی ہیں کہ اس طرح سے دل تہلا دینے والی گھٹنا کو اجام دیا گیا شبہم بہت گمپیر حالت میں حسار کے سبل اسپطال میں اسے بھرتی کروائے گیا دراصل ایک لڑکی جو شادی کرنے کا دباؤ لگاتار شبہم پر بنائے ہوئے تھی لیکن شبہم ٹورنٹو جانے کی تیاری کر رہا تھا اور اسے ویدیش میں جانے سے روکنے کی کوچش میں ایک لڑکی نے ہی شبہم پر ایسر فیک دیا سیوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر محیش کمار ٹوٹل نیوز حسار